بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی سب آ سکتی ہیں آپ کو کوئی بھی کہے کہ جی نہیں آپ نے بلکل اپنی گاڑی پہ آنا ہے اور ماشاءاللہ اللہ پاک کے بہت سے اچھے نظارے ہیں پیارے نظارے ہیں آپ کو سب کو آنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ میرے سینئر اقبال صاحب عبد الرحمن صاحب انہوں نے بتایا اور ریالی اللہ پاک کی یہ نیچرل بیوٹی اس کو دیکھنے کے لیے بلکل یہاں پہ ٹوریسٹ کو آنا چاہیے اور سب سے مین چیز یہاں پہ کہ کارپیٹیڈ روڈ ہیں اگر یہاں پہ آپ اپنی کنوینس پہ آنا چاہیں تو اپنی کنوینس پہ بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ کوسٹر بس یہ سب کچھ ادھر آ سکتا ہے صرف ٹائم تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے کوسٹر کا لیکن کارپیٹیڈ روڈ ہیں یہاں پہ جیپ کے علاوہ ہم لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ جیپ آئیں گی لیکن یہ کوچ بغیرہ اور مینی کوچ ہمیں راستے میں ملی ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم شکران آئے ہیں جی پارس سے جب ہم پارس پہنچے نران سے درائیور صاحب نے کہا جی آگے پھل پیک پریشان ہو گئے باپس فضول سی جگہ پارس فضول ساٹو درہت آپ لوگ آئیں جب بھی گومنے پھرنے کسی ڈرائیور کی کسی کنڈیکٹر کی بات میں آئے خود ٹیلی کریں آپ کے پاس گوگل مجود ہے آپ کے پاس یوٹیوب مجود ہے آپ کے پاس نران کے گروپ مجود ہیں لوگوں سے کنٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے کسی بندے ایسے کسی ڈرائیور جس کے ساتھ اس کی بالکل باتوں میں آئے یہاں ہیں شکران میں کیا بات ہے کیا نظارے رات ہم نے سارا جو رات کا پلان سلام وہ ڈسٹرب ہو گیا اب ہم ایک گھنٹے کے لیے آئے ہیں اگر ہم اپا رات ہوتی ہم یہاں ایکسپلور کرتے جاتے جنگل صبح ارلی اٹھ کے ہم سیری پائے کی طرف نکل جاتے لیکن وہ ایک وہ جو کہہ کرتے ہیں ایک سالہ مچھر اس کی وعی سے ہم بہت ڈسٹرب ہوئے اب باقی جو کمنٹس ہیں وہ میرے استاد محترم ہیں یاسر صاحب وہ اس کے بارے میں دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے جو بھائی ہے کاشی فہسان صاحب ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہاں ہمارے اس مس منجمنٹ کی وجہ سے جو ہمیں ایک مس انڈرسٹیننگ دے دی ہمارے ڈرائیورز رات نے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو رات کا پلان تھا ہمارا رات کا شوگرہ میں سٹیک کرنے کا پلان تھا تو لوگ وہ اس مس منجمنٹ کی وجہ سے اس مس انڈرسٹیننگ کی وجہ سے ہم وہ سارا ہمارے رات کا پلان ڈسٹرب ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہم صبح کی ایک نیچرل بیوٹی ہوتی ہے جو سورج کی سن رائز ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپلور کرنا چاہتے تھے آپ کو سارا اس کی سورج کی روشنی کو کہ یہاں پر صبح کتنی پلیزنٹ ہے یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں اس سے ہم محروم رہ گئے ہیں تو کاشف نے جو آپ کو بات بتائی ہے کہ آپ ماشاءاللہ جتنا سوشل میڈیا اس وقت ایکٹیو ہے ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا کی اپروچ ہے موبائل ہے انٹرنیٹ ہے آپ یہاں پر آئیں آپ خود ایکسپلور کریں خود کونٹیکٹ کریں اور یہاں پر بہتر سجیشن یہی ہے کہ آپ رات یہاں پر سپینڈ کریں اور صبح یہاں پر سارا نظارہ اللہ پاک کی جو قدرت کا خوبصورتی ہے اس کو آپ ایکسپلور کریں میں یہ بتانا چاہتا ہوں شوگرہ میں آج میں تقریباً بیس تیس سال بعد آیا ہوں پہلے کی نسبت جو ہے نا اب یہاں پر بہت نظارے ہیں اور فیسلیٹیز بھی ہے پہلے تو یہ روڈ بھی واقعی بہت خراب تھا یہاں پر آئیں نائٹ سٹیج ضرور کریں اور اگر آسمان پر بادل صحیح ہوتا ہے آپ جو ستاروں کے منظر وہ آپ دیکھیں تو آپ قدرت کو ملعہ یاد کریں گے کہ واقعی اللہ تعالی کی شان ہے تو یہاں سے پھر سری پائے جائیں تو وہاں بھی آبو آبو کا بھی مسئلہ ہے تو برحال وہ جہاں جس اینگل پہ بھی جائیں ہر ایک گھنٹے کے بعد نی سے نیا نظارہ ملے گا آپ کو بچوں کو لے کے ہیں ساتھ بڑوں کو لے کے ہیں بلکل سہولت ہے ہر قسم کی فیسلیٹیز بھی ہے ماشاءاللہ اچھے نظارے ہیں ویوز کافی بہترین ہیں ماشاءاللہ آپ خود دیکھیں اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے ہیں اور ویسے بھی کافی اچھا محول ہے آبو ہوا تو باقی درخت ہے گرینری ہے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں لوگ نہ کرکٹ کا بھی سمال لے کے آتے ہیں جو آئے کہ نگلے وہ یہاں کرکٹ کھیرنا منا ہے اس گرانڈ میں پارک میں باقی دوسری بھی ہیں بہت ساڑی ساڑے ہیں یہاں گھومنے تفریق کے لیے کب سے کم ایک دن بھی کم ہے